بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ کی پرمائش پر بھی میں نے عمل کیا بعض سٹوڈنٹ ایسے تھے جو کرونا کے وجہ سے ایفیکٹڈ تھے جو ایٹا کیلئے تیاری کر رہے تھے یا سیکنڈیئر ایکزیم کیلئے تیاری کر رہے تھے تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا تھا اس لیے میں نے آج سیکنڈیئر فیزیکس کا جو نیو کورس ہے وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سپیشلی ایفیکٹڈ ہے کرونا کی وجہ سے ان کے لیے یا جو ایٹا کیلئی تیاری کر رہے ہیں انجینئرنگ یا فری میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اس کی پرمائش پر میں نے سیکنڈیئر فیزیکس کا جو نیو آج پسٹ چپٹر ہے اور پسٹ لکچر ہے سو پسٹ لکچر میں میں آپ کو جو نیو چپٹر نمبر ٹھولپ شروع کروں گا آج سو پسٹ چپٹر جو ہے وہ الیکٹرو سٹیٹک ہے تو الیکٹرو سٹیٹک کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ڈاریک دماغ میں کوششن آتا ہے کہ وٹ از الیکٹرو سٹیٹک الیکٹرو سٹیٹک ہے کیا چیز تو الیکٹرو سٹیٹک کو ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ہسٹری پڑھیں گے تھوڑا سا یہ پڑھیں گے کہ لپس کہاں سے آیا یہ کس چیز کا علم ہے اور دیکھ رہے اس چپٹر کا میشنز کیا ہے یہ بھی آپ نے جاننا ہے تو اس کا میشنز یہ ہے کہ الیکٹرو سٹیٹک فراسس الیکٹرو سٹیٹک کو یوز کرتے ہوئے ہم کہاں پہ جو ہے نا وہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک سے ہمارے زندگی پر کیا اثر پڑھا ہے وہ انشاءاللہ اس چپٹر کے لاسٹ میں پڑھیں گے کہ الیکٹرو سٹیٹک کی وجہ سے جو مشینیں ہمارے وجود میں آئی اس نے ہمارا ان زندگی آسان بنایا اس نے ہمارا کام آسان بنایا تو یہ الیکٹرو سٹیٹک کا جو ہے نا وہ فریکٹیکل اپلیکیشنز ہے اگر ہم الیکٹرو سٹیٹک کو نہ پڑھتے تو یہ مشینیں جو پوٹوکاپیر مشینز ہیں ہمارے پاس اس طرح کیپیسٹرز اس طرح اور بھی بہت سے ڈیوائیسز ہیں وہ آج ہمارے زندگی میں نہ ہوتے اور ہمارے زندگی شدید تشواریوں کا شکار ہو جاتی تو اس لئے ہم الیکٹرو سٹیٹک کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے questions arise ہوتا ہے what is الیکٹرو سٹیٹک and what is charge یہ basic questions arise ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں اور آپ کو پیزکس جو پڑھنا ہے تو تھوڑا سا آپ نے curious ہونا ہے آپ نے تشویش سے کام لینا ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنے minds کو researchers بنانا ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ charge کیا چیز ہے اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے الیکٹرو سٹیٹک کیا چیز ہے تو دیکھو بچوں میں نے آپ کو پسٹیر میں فڑھایا تھا کہ ہمارا جو یونیورس ہے یونیورس یہ کائنات جو ہے یہ دو چیز سے مل کر بنا ہے اس میں ایک ہوتا ہے matter matter کو میں نے آپ کے لئے define کیا تھا کہ what is matter and what is energy تو میں نے energy کے بارے بی بی آپ لوگوں کو کافی سارا جو material تھا وہ provide کیا تھا ہمارا جو main concern ہے اس chapter میں وہ ہے charge کے ساتھ تو میں لیتا ہوں charge property of matters اس لئے میں matters کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے پسٹ تو matter ہمارے پاس جو ہے اس کے ساتھ اس کے پاس دو قسم کے properties ہے ایک property matter کے پاس یہ ہے کہ اس کے پاس mass ہوتا ہے کیا ہوتا ہے mass ہوتا ہے یہ matter کا ایک property ہے اور دوسرا property جو ہے وہ ہے charge تو دے کے mass جو property ہے یہ transferable property نہیں ہے یعنی یہ ہم ایک object سے دوسرے object میں منتقل نہیں کر سکتے اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے charge تو charge ہے transferable properties ہے اور اس chapter کا نام بھی electrostatics ہے تو اس میں ہم charge man concern ہمارا جو ہوگا وہ charge ہوگا اس لئے ہم charge پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک example دے دیتا ہوں میں نے par example ایک matters کا ایک ٹکلا لے لیا matters کا ایک ٹکلا اور اس کو میں نے zoom in کر دیا اس میں اندر جانگنے کی کوشش کی microscope کی مدد سے تو جب میں نے microscope کی مدد سے دیکھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے parts تھے یہ matter کا جو چھوٹا ٹکلا تھے مزید چھوٹے چھوٹے parts میں divide ہوا تھا اور اس چھوٹے parts کو scientist یا physicist نے یا chemist نے جو نام دیا تھا وہ atoms تھا ٹھیک ہے تو atoms کیا چیز ہے اب ہم جاننا چاہیں گے atom is actually composed by particle of proton, neutrons and electrons اس پر مزید ریسرچ بھی جاری ہے اور ریسرچ ہوا بھی ہے تو ایکارڈنگ ڈو سینٹسٹ اور فیزیسٹ اور chemist ایٹم is composed of three type of particles ایٹم ہمارے پاس تین قسم کے particles سے مل کر بنا ہے ایک particle ہے proton نیوٹران دوسرا ہے نیوٹران اور تیسرے کا نام ہے electrons اگر ہم کسی ایٹمز کو یا آپ سے single atoms کو لے لے اور اس کو zoom in کرے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایٹمز میں دو حصے ہیں ایک ہوتا ہے core part اور اس کو ہم کہتے ہیں nucleus اور اس کے اردگر جو ہمارے پاس ہے shills یا orbits ہے اس میں electrons جو ہیں نا وہ motions کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ according to bohers 1913 میں جو model پیش کیا تھا ایٹم کا یہ اس کے example سے ہم لے لیتے ہیں یہ جو ایٹمز کا structure ہے according to bohers ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ nucleus میں proton plus neutrons ہوتے ہیں اور جو مختلف مدارے ہیں یا ہمارے پاس shills ہے اس میں electron revolve around the nucleus ٹھیک ہے اگر ہم نارمل حالت میں دیکھیں تو بنجمن پرنکلن نے ہمیں بتایا تھا کہ electron پر negative charge ہوتا ہے اور proton پر positive charge ہوتا ہے جو کہ ایک conventions ہے ایک روایت ہے ٹھیک ہے تو نارمل conditions میں یہاں پر ہر ایٹمز میں number of electrons اور number of protons کیا ہوتے ہیں یہ balance ہوتے ہیں balance کا مطلب یہ ہوتے ہیں کہ یہ equal ہوتے ہیں under normal conditions number of electrons ہم electron کو اس نگٹیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں because of negative charge اور proton کو number of اس positive سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو number of electron اور number of proton جو ہیں نا یہ equal ہوتے ہیں normal conditions میں so atom normal conditions میں کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل کا مطلب ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا اب conditions number one میں لے لیتا ہوں number of electrons is equal to number of protons اگر electrons اور protons کا number جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہو تو پھر body کو neutral body کہا جاتا ہے ٹھیک ہے neutral body کے بارے مزید اب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم mathematically اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں number of electrons divide by number of protons is equal to the ratio of number of electrons to number of protons is equal to one so اگر یہ conditions ہمارے پاس ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو body ہے جو جسم ہے وہ neutral ہے ٹھیک ہے case number two میں لے لیتا ہوں میں for example لے لیتا ہوں glass rod لے لیتا ہوں میں اور اس glass rod کو میں رب کر دیتا ہوں رگلتا ہوں کس چیز کے ساتھ silk clad silk ہمارے پاس ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے جیسے ریشم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جو ریشمی کپڑا میں لے لیتا ہوں اور glass rod جو glass کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کو میں ایک دوسرے کے ساتھ رگلتا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں glass rod اور silk clad کو ایک دوسرے کے ساتھ رگلتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہیٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے کیا پروڈیوس ہو جاتا ہے ہیٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے اب اگر آپ دیکھ لیے تو یہ ہیٹ جو ہے نا یہ انرجی کا ایک پام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انرجی اکثر change لے کے آتی ہے زیادہ تر انرجی کیا لے کے آتی ہے change لے کے آتی ہے تو یہاں پر اس body میں بھی اس body میں بھی change لے کر آتی ہے یہ ربھنگ کس طرح کی change لے کے آتی ہے اب ہم نے مشاہدہ کیا کہ یہاں پر جب glass rod کو ہم نے silk clad کے ساتھ رگڑ دیا رب کیا تو یہاں سے جو ہے نا سے گلاس رات سے الیکٹران ٹرانسپر ہوئے کس چیز میں یہاں پہ ٹرانسپر ہوئے سلک لات میں ٹرانسپر ہوئے کس چیز میں ٹرانسپر ہوئے سلک لات میں ٹرانسپر ہوئے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لے تو گلاس رات میں کیا پیدا ہوا ڈیپیشنسی پیدا ہوئی کس چیز کی ڈیپیشنسی کیا چیز ہے کمی تو دیپیشنسی اب کس چیز کے پیدا ہوئی یہاں سے ایک الیکٹران چلا گیا تو یہاں پہ الیکٹران کم ہوئے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیپیشنسی اب الیکٹران یہاں پہ پیدا ہو گئے کس چیز میں گلاس راد میں تو دیپیشنسی اب الیکٹران پیدا ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا نارمل کنڈیشنز میں الیکٹرانک اور پروٹانک اپکٹ ہمارے پاس برابر دا اب الیکٹران یہاں سے ٹرانس پر ہوا ڈیپیشنس یہ آئی تو یہاں پر الیکٹرانک ایپیکٹ کم ہوئے اور پروٹانک ایپیکٹ زیادہ ہوئی تو یہاں پر جو ہمارے ساتھ چارج ٹرانس پر ہوتا ہے الیکٹرانز ایک چوری ٹرانس پر ہوتا ہے گلاس راڈ سے سلک لات میں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس گلاس راڈ میں پہلے جو نیوٹرل تھا تو یہاں پر نمبر اپ الیکٹرانز اور پروٹانز جو ہیں ہمارے ساتھ برابر تھے تو اس پر چارج کیا تھا زیرو چارج تھا کوئی بھی چارج نہیں تھا اب یہاں پر الیکٹران کم ہوئے تو نمبر پروٹان ایک زیادہ ہوا ایک پروٹان کیا ہوا زیادہ ہوا اور پروٹان پر کون سا چارج ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پازیٹیو چارج تو اس پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے ٹھیک ہے گلاس راٹ پر کون سا چارج آ جاتا ہے یہاں پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے گلاس راٹ پر ٹھیک ہے ہم گلاس رات کو یہاں لیتا ہے اس پر جو چار جاتا ہے وہ فازیٹیو چار جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم مئتمیٹی کے لئے لکھنا چاہے تو نمبرہ پروٹانس ڈیوائیڈ بائی نمبرہ پر ایک ٹرانس اس کا جو ریشو ہے وہ ون سے گریٹر ہوگا کیوں کیونکہ نمبرہ پروٹان اب ایک ٹرانس سے گریٹر ہے تو ہم زیادہ نمبر کو جب کم نمبر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو ریشو آتا ہے وہ ون سے زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے اب کیس نمبر تری ہم لیتے ہیں پر ایکزمپل ہم نے ایک باڑی لے گیا گلاس رات لے گیا اور ہم نے کہیں سے کسی دوسرے باڑی سے الیکٹران اس باڑی میں ٹرانس پر کیا ایجکٹ کیا ٹھیک ہے کیا کیا ٹرانس پر گیا یا ایجکٹ کیا تو اب یہاں پر کیا چیز ہوئی اب یہاں پر نمبرہ پر الیکٹران جو ہے وہ بائی ونس کیا ہوئی انکریز ہوئی بائی ونس ٹھیک ہے بائی ون انکریز ہوئی تو یہاں پر پر ایکزمپل یہاں پر پہلے دس الیکٹران تھے اور دس پروٹان تھے تو ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے تھے اب یہاں پر ایک الیکٹران اور آیا تو گیارہ الیکٹران اور دس پروٹان اس کو اگر آپ ایٹ کر دیں اس کی اپکٹ کو تو یہ اپکٹ کو کینسل نہیں کرتے بلکہ یہاں پر گیارہ الیکٹران تو یہ کینسل نہیں کر دیتے بلکہ ایک الیکٹران ایکسٹرا بچ جاتا ہے تو یہاں پر الیکٹرانز کی اضافیت آجاتی ہے اور اس اضافیت کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایکسس اپ الیکٹرانز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس باڑی میں کیا آتا ہے یہاں پر ایکسس اپ الیکٹرانز آجاتا ہے الیکٹران کی زیادتی ہے اور یہاں پر جو چارج آتا ہے وہ نیگیٹیو چارج ہوگا کیوں نیگیٹیو چارج ہوگا کیوں کہ الیکٹرانز زیادہ ہو جاتا ہے وہ الیکٹران پر جو چارج ہے وہ نگیٹو چارج ہے کارٹ کی بنجامین پرینکلین ٹیک ہے میتھمیٹک کے لئے گا رب دیکھنا چاہے تو number of electrons زیادہ ہے is greater than number of protons ٹیک ہے number of electrons کیا ہے وہ number of protons سے زیادہ ہے اسی لیے number of electrons to the ratio of number of protons جو ریٹھو ہے وہ وہاں سے کیا ہوگا greater ہوگا اب یہاں پر الیکٹرانک اپکٹ جو ہے نا وہ proton اپکٹ سے زیادہ ہو گئے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس بارڈی پر جو چارج ہوگا وہ نیگٹیو چارج ہوگا اسی طرح ہم now we are in the position to define the charge سو ہمارے پاس بارڈی پر چارج کس طرح آیا یا تو دیپیشنسی یا پہلیکٹرانس کی وجہ سے آیا جو ہم نے فڑا تھا گلاس راڈ میں کہ الیکٹرانس جہاں پہلیکٹرانس ہوئے تو پوزیٹیو چارج آیا یا تو ایکسس کی وجہ سے آیا زیادتی کی وجہ سے نیگٹیو چارج آیا تو یا الیکٹرانس کی اپیشنسی یا دیپیشنسی کی وجہ سے ہمارے پاس جو پرابرٹی ہے بارڈی پہ آ جاتی ہے وہ چارج ہو وہ دیپیشنسی یا اپیشنسی کی وجہ سے آ جاتی ہے میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دے دینا چاہتا ہوں چارج کو سمجھنے کے لئے کہ غصہ جو ہے نا جب میں غصے کی بات کرتا ہوں تو غصہ ایک پرابرٹی ہے اور جب غصے کی بات آتی ہے تو آپ کا سوچ کہاں پہ جاتی ہے صرف لیونگ ٹنگز کیونکہ غصہ صرف لیونگ ٹنگز جو جاندار ہے وہ کرتے ہیں بے جان اشیاء تو غصہ نہیں کرتے تو غصہ ایک پرابرٹی ہے اور یہ کب آتا ہے یہ تب آتا ہے ایک حاصل پراسس جب ہوتی ہے جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ تم بتصورت ہو تمہارے کپلے حراب ہیں تم بت کردار ہو تو ہمارے میں جو کپیت پیدا ہو جاتی ہے وہ غصہ ہوتا ہے تو غصہ جو ہے نا وہ ہماری پرابرٹی ہے اس طرح چارج بھی میٹرز کی پراپرٹی ہے اور یہ کسی حاصل پراسس گزرنے کے بعد میٹرز پر افیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈیپیشنسی اور ایکسس آپ الیکٹرانز آنا باڑی اسکال کسی باڑی پر کسی باڑی میں الیکٹران کی کمی یا زیادتی کو کیا کہا جاتا ہے چارج کہا جاتا ہے اور یہ دوسرا ڈیپینیشنس ہے بہت ہی شاندار بہت ہی زبردست ڈیپینیشنس ہے بہت ہی ساظuan پراہ رپا پر A تو جب ہم یہ اکسپلین نہیں کر پاتے کہ پراپرٹی کیوں ہوتا ہے اب میٹر کے پاس چارج پراپرٹی ہے تو سائنٹسٹ اور پیزسسٹ نیور آنسرڈ دی کوسچن دی وائے میٹر قابرت دی چہیڑ ایکسپلینolly کو انٹرنزیک پراپرٹی کہا جاتا ہے تا انٹرنزک پراپرٹی ترویچ بھاری بھاری کی وہ خصوصیت جس کے مناہ پر وہ کسی دوسرے ابجکٹ کو اٹریکٹر کشش کرے کشش کا پورس لگائے یا دپا کا پورس لگائے تو اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے لیکن کونسی بارڈی پر یہ پورس لگائے گا having the same پراپرٹی جس پر بھی کوئی نہ کوئی چارج ہو اس بارڈی پر یہ پراپرٹی یہ پورس اٹریکشن یا ریپلشنز لگائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے چارج ٹھیک ہے اب ہم نے گلاس کو میں ایک دوسرے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں گلاس کو ہم نے رب کیا سلک لات کے ساتھ گلاس راٹ کو تو الیکٹران کیا ہوئے الیکٹران is transferred from گلاس راٹ to silk لات الیکٹران جو ہمارے پاس تھے وہ گلاس راٹ سے silk لات میں transfer ہوئے تو questions یہ پیدا ہوتا ہے the questions arises that why the electron are not transferred from silk لات to glass یعنی اس کا reverse کیوں possible نہیں ہے تو اس کو explain کرنے کے لئے میں آپ کو لے جاتا ہوں اس ڈائیگرام میں یہ ہمارے پاس ایک گلاس راٹ ہے اور یہ ہمارے پاس silk لات ہے اب اگر اس دوسرے یہ راٹ جو ہے نا یہ بھی ہمارے پاس ایٹم سے بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو کپڑا ہے سلک لات ہے یہ بھی ہمارے پاس ایٹمز کا بنا ہوا ہوتا ہے اگر اس کے ایٹمیک سٹرکچرز کو دیکھیں تو اس کا جو ایٹمز کا سٹرکچر ہے اس کا جو outer most electrons ہے اس کو remove کرنے کے لئے list energy required ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی گلاس راٹ سے جو electron remove کرنے کے جو energy required ہوتا ہے وہ list ہوتا ہے is compared to silk لات silk لات کی outer most electron ہے اس کو remove کرنے کے لئے زیادہ energy required ہوتا ہے تو اس لئے جب خمرہ گڑتے ہیں تو par example اس کے لئے two electron world energy required ہے example میں لے لیتا ہوئی exactly really نہیں ہے اور اس کے لئے pipe electron world تو جب خمرہ گڑتے ہیں تو یہ پہلے جو ہے نا two electron world سے پاس ہوتا ہے تو جب یہ two electron world تک پہنچ جاتا ہے تو electron transfer ہو جاتا ہے ٹھیک ہے pipe world تک یہ پہنچ نہیں پاتا اس لئے جو ہے نا وہ glass rat سے electron silk لات میں transfer ہوتے ہیں اب وہ electrostatic کیا چیز ہے ہم آتے ہیں charge کو ہم نے پہچان گیا electrostatic کیا چیز ہے تو یہ جو electron transfer ہوتے ہیں اس رگرنے کی وجہ سے rubbing کی وجہ سے جو glass rat سے silk لات کی طرف transfer ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا negative charge جاتا ہے negative electron یہاں پہ result ہو جاتا ہے اس کے surface پر اور یہاں پہ positive charge جاتا ہے تو یہ positive charge یہ negative charge یہ کیا ہوتا ہے یہ wrist میں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ wrist میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز ہے بھائی نیچر یہ charges ہے تو جب charges at wrist ہوتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں electrostatic دو ورڈز سے مل کر بنا ہے electromean electron یا charge اور static mean at wrist ٹھیک ہے تو electrostatic is actually the branch of physics in which we deal the charges at wrist and which charges which is transferred to a proper process that is rubbing or conductions in other processes which I would not like to discuss now انشاءاللہ we will be discussed in the future lecture انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس lectures کو دیکھ لیجئے من سے پڑھئے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں you can ask اور میں contact directly with us ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ future میں بھی آپ کے لیے اس طرح مزیدار مزیدار lecture لے کے آئیں گے تو تب تک کے لیے ہم سب کو دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا دوسروں کے شاتھ شیئر کر لیجئے گا تاکہ دوسرے کو پیدا پہنچ سکے یہ سطح کے جاریہ ہے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا بہت شکریہ Thank you